دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں گائیز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے سیئے اور ڈاکٹر نویرہ شیخ اس وقت اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دے پا رہی ہے گائیز جیسا کہ آپ لوگ جانتے تھے کہ سپریم کورٹ میں ابھی فیصلہ ہونے والا تھا لیکن اس کی بھی ڈیٹ بڑھ گئی ہے سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوگا وہ آنے والے ٹائم پر پتہ چلے گا لیکن ڈاکٹر نویرہ شیخ اپنے کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہیں کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے اور ان کی ایک پارٹی ہے اور اس پارٹی میں وہ بہت زیادہ بیزی ہیں اس وجہ سے وہ اپنے انویرسٹس کو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دے پا رہی ہیں جس کی وجہ سے انویرسٹس بہت پریشان ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ ابھی تک کوئی بھی ریسنٹلی پروپر اپ ڈیٹ نہیں دی ہیں کی پیمنٹ سے ریلٹیٹ یا کی پیمنٹ کب تک مل جائے گا یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی افیشل اپ ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی ہے تو ریزن بھائی یہی ہے کہ ابھی وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ابھی وہ اپ ڈیٹ نہیں دے رہی ہیں اور سپریم کورٹ کا بھی کچھ جو میٹر تھا وہ ابھی پینڈنگ میں چلنا جب وہ ہیرنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ اپ ڈیٹ دیں گی اب انویسٹرز بچارے بہت زیادہ پریشان ہیں ان چیزوں کو لے کر کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ اگر پیسے دے دی تھی تو اس میں کافی کام بن جاتا کیونکہ بہت سے لوگ بچارے مجبور ہیں جنہوں نے کافی پیسہ وہاں اپنا انویسٹ کیا ہے اور ان کو ایک انتظار ہے کہ شاید ان کو پیسہ مل جائے لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے کہنا ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ شاید سکائم کر رہی ہیں وہ لوگوں کے پیسے کو واپس نہیں کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیسے کو واپس کریں تو الگ الگ لوگوں کے point of view ہوں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کو پیسے واپس کرنا ہوتا تو واپس کر چکے ہوتی جیسا کہ انہوں نے پہلے promise کیا تھا کہ میرے پاس کتنی property ہے کہ میں اپنی property کو sale out کر دوں تو اس سے اچھے خاصے لوگوں کو میں پیمنٹ دے سکتی ہوں لیکن وہ بھی نہیں وہ وہ بھی ایک پروسس چلتا رہا کافی ٹائم تک اور اس سے بھی کچھ پتہ نہیں چل بایا تو اب یہ چیزیں کون کرے گا اب یہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ کمپیٹلی فران اور چیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر نوائر شیف کو اگر کوئی کام کرنا تھا تو انہیں کرنا چاہیے تھا اگزیکٹ وہ پروپر کوئی چیز بھی نہیں بتا رہی ہیں جس سے کہ یہ پتہ چل سکے کہ ہاں بھائی یہاں پر ہم لوگوں کو فائدہ ہے یہاں پر ہم لوگوں کو پیمنٹ مل جائے گا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں آ پا رہی ہے کوئی بھی پروپر اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی بھی اگزیکٹ ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ پروپلمز لوگوں کو ہو رہی ہیں ڈاکٹر نوائر شیف اپنے کاموں میں مشہور ہیں اور وہ پرامس کرتی ہیں دینے کا بھی وعدہ کرتی ہیں کہ بہت جلد ہو جائے گا لیکن کیونکہ یہ ڈھائی سے تین سال گزر چکے ہیں لوگوں کا جو انتظار تھا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ بلکل لبریز ہو چکا ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کب تک ہوگا کمپلینر نون کمپلینر کو ملے گا اس کو ملے گا مل تو کسی کو نہیں رہا ہے تو لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں بڑتی جا رہی ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے تو اسے یہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو بھی اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا پیمنٹ آسانی کے ساتھ مل سکے کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ کافی ٹائم گزر چکا ہے اور لوگ کافی ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں آپ کیلئے دعائیں گئے دیں کہ آپ جلدی سے آ جائیں اور ان کی جو بھی پریشانیاں ان کو دور کر سکیں بھائی اس پیسے کے ذریعے پریشانی دور کرنے والا اللہ کی ذات تو وہ پریشانی دور کرے گا لیکن جو پیسہ ہے لوگوں کا وہ پیسہ ان کو مل جائیں کیونکہ وہ اس سے کچھ کر سکتے ہیں کچھ آگے کا پروسس دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بھائی لوگوں نے اچھا خاصا مانٹ انویسٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی آپ الیکشن لڑیں کس کے پیسے سے لڑیں یہ تو انویسٹر کا پیسہ تھا اس پیسے کو آپ کو بچانا چاہیے تھا اس پیسے سے آپ نے الیکشن لڑا اور کہیں بھی ایک سیڈ بھی نہیں جیت پائیں تو اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کا پیسہ بھی لانس ہوا آپ کا بزنس بھی لانس ہوا اور لوگوں کا جو پیمنٹ تھا جو ایک امید تھی وہ بھی چلی گئی تو اس طرح کا کوئی بھی کام نہ ہو تو اس پر ضرور دھیان دیجئے اور لوگوں کا جو پیمنٹ ہے اسے دینے کی کوشش کریں تاکہ جہاں ان کو پیمنٹ جلد از جلد مل سکے اور وہ اپنا کام کر سکے جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے تو گئیز دیکھتے ہیں ڈاکٹر نوارہ شیخ اس پر کیا اپ ڈیٹ دیتی ہیں کیا بتاتی ہیں کیا پیمنٹ سے ریلیٹڈ ان کو کہنا ہے تو ساری جانکاری آنے والے ٹائم پر ملے گی چلی گئیز ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں تھائنک یو سو مچ